اپنی بیویوں کے ساتھ کئی لوگ ہیں جو ساری زندگی بدتمیزی کرتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں دکے دیتے ہیں اور جان کی امان پاؤں تو یہ جو سفید داڑیوں والے کئی بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی یہ حرکتیں آئی تک پائی جاتی ہیں جان کی امان پاؤں تو بس اوقات یہ بات کرنا مشکل ہوتی ہے لیکن میں کر رہا ہوں پبلک ڈیلنگ ہے ہمیں پتہ ہے یہ بہت سختی کرتے ہیں یہ تک ایک ایک بندہ سلطان رائی جے تو سامنو سدنا موڑ کے کوئی نہیں لیکن گالما سے دیگار کے جاؤں مانگا خدا کا خوف کرو یار اب یہی بندہ بوڑا ہو گیا ہونے دیتے ہیں جوان نے ہونے آجاندہ ساڑھے گل سمر صاحب دعا کرو کوچھ انگا بندہ لاب جائے میں کہے جینا تینوں تھی دیتی سی نا انہا بھی بندہ سامجھ کے دیتے ہیں پر تو ساری آتی بندہ نہیں بڑھے ہونے تو بندے لابدہ پھر میں شرم کر اور پھر ہوتا کیا ہے شادی کار دیتی دی جوائی کی دن ہے کہیں دا بہت چنگا ہاں تنخواہ میری تینوں دندہ ہے ہاں چنگا بندہ ہے جدو کہیں دیئے لیوی یوندہ ہے ہاں نہیں لڑ دا لوڑ دا چنگا بندہ ہے گل ماندہ ہے اگلے سال اپنا منڈہ بھی آیا ہے چو مین ہے تو باد ہی پوچھا ہاں بھی منڈہ کی دا کہیں دا یار بڑا بے غیرت نکلے ساری تنخواہ میری نونو دندہ ہے اوہ دے پچھے ہی لگ گیا ہے اوہ بھی کو جادو گر نہیں ہے جنہیں میرا منڈہ ہی کھولے آئے بولنا نہیں کتے کو سونڈنا لبے بولنا نہیں یہ ستے تا پبندی یا لیکن جو مسئلہ رویے بدلے نا آپنے ہاں لاوے تے مٹھا ہے دویاں جاوے تے کورڑا ہے تیری تھی انہوں نے راضی رکھیا تے بڑا چنگا بندہ ہے تو جی تیرے پوتریں کسے دی تھی انہوں چنگا رکھیا تے وہ جادو گر نہیں ہے بلے اوہ منصف رویے بدلے ہوئے ہیں تم لوگوں نے بدلو آپ نے آپ کو میرے نبی نے یہ گندی رسمیں توڑی ہیں بیویوں کو بھی عزت دے کے دیکھو کبھی تو ان کو اخلاق کے ساتھ بلاؤ میں بیخنا تیری عزت کی میں نہیں ہوں دی ہاروے لے بھڑا نہیں پہ جانا ہے پھر تو کہنا ہی دے شکر کرتا ان کو کاروار لن دنیا نے میں مزاگ نہیں کر رہا کبھی تو اخلاق سے بلاؤں نبی پاک علیہ السلام نے گھار جانے کا طریقہ بتایا ہے تھا نو آئی تاں یہ طریقہ نہیں آیا مقاصد حسنہ میں امام سخاوی نے لکھا ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے اس نے آگے کہا حضور میں میری شادیاں بھی زیادہ ہیں مطلب وہ تین ہوں گی یا چار ہوں گی اور میرے بچے بھی زیادہ ہیں تو میرے پاس بظاہر رزق تھوڑا مربانی کرو نبی پاک نے فرمایا سنیں آجے تین کم یہ وظیفہ محمدی ہے پیر مولوی دا وظیفہ نہیں آئے فرمایا جب آپ نے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سب سے پہلے سلام کہا کرو اے بیکھو آپ کا کاروار کے سلام کہنے ہیں دوسری بات فرمایا فسلم علیہ فرمایا کاروار کے کاروار کے سلام کہنے تو بعد میں محمد عربی تھے درود و سلام پڑھے آ کر آئے آئے گوڑے سے دیکھر کے بیو سنیں آن گوڑے چھڑ کے بیٹھو کوئی بندہ گوڑے پکڑ کے نہ بیٹھے تسلی سے بیٹھیں پہلے گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے اور اس کے بعد فرمایا مجھ پر سلام پڑھ توجہ ہے اور تیسری بات وَتَقْرَأْ سُورَةَ الْإِخْلَاس فرما ایک وَرِكُلْهُ اللَّهُ شَرِیفْ پَڑھ اتین کم تو کرلا اور اتین سگنڈہ دے بیٹھو جانے منٹ پورا نہیں جو لگنا میرے نبی نے فرمایا غریبی تیرا کارتا کارجے تیری گلیچ بھی بار جائے تو گال ہوئی نا پھر امیر ہونے کا آسان نسخہ آسان نسخہ آپ نے گھر میں داخل ہو جاؤ سننا طریقے کے مطابق سلام لے کے جاؤ توجہ ہے اس کے بعد نبی پاک کی ذات پہ سلام پڑھو آپ اپنے گھر میں ہم سلام پڑھیں نبی پر یہ حکم ہے تو پھر مسیح تکھلو کہ رابد کارج کیوں نہ سلام پڑھئے اور یہاں پر بھی ایک نکتہ ہے یہ شیخ محقق نے لکھا ہاں بقیدہ سوال اٹھایا فرمایا نبی پاک تو مدینے میں ہیں مسلمانوں کے گار تو پوری دنیا میں ہیں تو سلام تُسے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو سنیں تو فرمایا یہاں سلام کرتے ہیں کیسے نبی پاک سنیں گے فرمایا لَأَنَّا رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُجُوتِ الْمُسْلِمِنِ مصطفیٰ روحانی طور پر اپنے ہر عاشق کے گھر موجود ہوتے سلام کرنے والا تو سلام کر تو سہی وہ سن بھی لیتے ہیں تمہیں جواب بھی عطا فرما دیتے تو یہ ہے وظیفہ گھر میں جانے کا تو یوں گھر میں داخل ہونا چاہیے بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کوئی بندہ ہفتے بعد مہینے بعد یا سال بعد اپنے گھر آئے نا تو فرمایا بغیر اطلاع کیے گھر نہ آئے آپ کو پتہ یہ حضور کی عدیث ہے جب بھی آنا ہے اطلاع کر کے دوت آؤ کہ میں گھر آ رہا ہوں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں وہ آیا کس نے انہیں دسیا وہ سارے پوچھے بھی تو ہوں عدی راتی آ بڑے ہیں تو کس نے انہیں دسیا کیوں نہیں کہیں میں سرپرائی دینا ہے وہ آیا تو سارے کارلے بول پور گئے تالے لگے لے ساری رات موچوں کے باہر کلو میں کہاں توں دیلا میں کہاں توں سرپرائی دیلا ساری رات موچوں کے بیٹھا رہے ہیں بڑا سرپرائی تھا کچھ لگتا نہ ہوئے تھا دیکھو یہ جب پریکٹیکل ہوتا ہے تو مذہ پھر آتا ہے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں جاؤ نا تو بتا کے جاؤ اس کے بہت سارے فوائد ہیں پہلی بات بندہ آ رہا ہے کراچی سے کسے نو نہیں پتا رات ویچھ ابھی نبی ہو جائے نا پچھل نو پتا ناگلی نو پتا ہے تو یہ تو دسیا ہوئے کوئی تو تیری تانگ کرے گا نا اب سمجھ آئی حکمت کی اور صرف یہ نہیں نبی پاک نے فرمایا جب تم بتا کے آوگے نا تو فرمایا اس وقت تمہارے گھر کی صفائی ہوگی تمہیں تمہاری گھر والی یا ماں بہن بیٹی تمہارے بچے جب اچھا ویلکم کریں گے تو تیرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی کہ جیے تو ادھیں آگے آگے آؤ سارے دن کام کر کے ادھیں گندے کپڑے پائینا پھر توں لیلہ سر پرائیس ڈی خیرہ ہاں ہاں اور عورتوں کا بھی بتا ہے جب تمہیں پتا چلے تمہارا چوہر آرہا ہے تو اس کے لیے بقیدہ تیار ہوا کریں لیکن آج کل دیا بی بیاں کہرالے واسے ہوتے نہیں ہوں دی جانے بزار جانوں پہ تے پھول تیار ہوں دی جانے ان کو بھی حیاء کرنا چاہیے لیکن یہ ہمارے اسلام کی حکمتیں ہیں فرما جب تم بتا کے آوگے تمہارے لیے اچھے بستر کا انتظام بھی ہوگا اچھے کھانے کا بھی ہوگا نہیں تو اوہی مسران دی دال کھا پھر کتری کے نمشہرہ کردہ پہ آن دیکھو ایک حدیث ہے گھر میں آؤ تو بتا کے آؤ کتری حکمتیں ہیں اس میں اللہ اکبر گرامی قدر حضرات اس واسطے ہمارے دین کو سمجھو ہمارے برادر عزیز ملک محمد جمال عوان صاحب اور ملک محمد یونس عوان صاحب آپ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم تے پایا تھا میں حاضر خدمت ہوں اور مجھ سے قبل آپ نے ہمارے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا علی رضا صاحب آپ کا خطاب سمات فرمایا اللہ کریم ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے آپ جتنے حضرات محفل میں تشریف لائے ہیں اللہ کریم آپ سب کو مجھ غریب سمیت قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے دوستانی عزیز قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سمات فرمائیں جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی ہو میں کلاس میں بہنے والا بندہ ہوں آپ موبائل میں دیکھیں گے باتیں کریں گے تو میں تقریر بھول جاؤں گا آپ کی آسانی کے لیے میں نے بالکل ساؤنڈ کو سترا کر دیا ہے تاکہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آئے حکم مجھے یہ دیا گیا ہے کہ میں ملاد شریف سے متعلق کچھ ضروری گزارشات ارز کروں آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ مئتن فرمایے جو بندہ میری ذات پر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براعتم من النار و براعتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے اس واسطے جتنے احباب و حضرات بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ ہم سب محبت اور کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے دوستان مکرم جو آیت بینا میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ یہ کس کو اللہ نے حکم دیا ہے علماء فرماتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہے کہ اپنی امت کو اللہ کے دن یاد کروائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن سارے مہینے سارے سال ساری صدیان یہ تو اللہ کی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دن یاد کرواؤ جب سارے ہی اس کے ہیں تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے اس سے مراد ہر وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی خاص نعمت رحمت اور فضل بندوں کو عطا کیا ہو تو فرمایا کہ اس دن کو بندے نہ بھولیں یاد رکھیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکے یہ وہ دن ہیں جن میں خاص کوئی چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو تو اس دن کو یاد رکھنا چاہیے یہ ہے اس آیت کا مطلب اور اگر آپ قرآن و عدیث کا بغور مطالع کریں تو کوئی بھی جو دن ہوتا ہے اس کی اہمیت اہمیت اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں آج اللہ نے یہ چیز دی آج یہ چیز میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ طیبہ کی جانب تو یہاں قریب جتنے یعودی رہتے تھے یہ روزہ رکھتے تھے دس محرم کا مسلم شریم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں بیٹے موبائل سے نکلیے میری بات سنیے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے جو بڑے ان کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور فیرون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا یہ اللہ کا انعام ہمارے بڑوں کو ملا تھا نسل در نسل ہم اسے یاد رکھتے ہیں لہذا ہم روزہ رکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نحن احق و اولا بی موسیٰ منکم اس کا ترجمہ یہ ہے فرمایا اتنا موسیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے جتنا میں محمد عربی کا تعلق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر یہ دن مناتے ہو تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے نبی پاک نے اپنی امت سے فرمایا تم دو روزہ رکھتے ہیں یہ ایک رکھتے ہیں نا دس محرم کا تم دو رکھو گے یا نو اور دس کا رکھو گے یا دس اور گیارہ کا رکھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے بھی اس دن کو ختم نہیں کیا اس دن کی یاد کو برقرار رکھا اگرچہ اس کا تعلق پہلی امت کے ساتھ ہے اور ان پر انام کیا ہے کہ اللہ نے بچایا ہے اس دن کو نبی پاک نے بھلایا نہیں حالانکہ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں میرے نبی نے فرمایا خالف الیہود و النصار فرمایا یہودی اور عیسائی ان کی مخالفت کیا کرو یہ جو بھی کام کریں ان کی مخالفت کریں آپ تو اب مخالفت تو ایسے بنتی تھی کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور نبی پاک فرماتے تم رکھتے ہم نہیں رکھیں گے یہی مخالفت تھی نہ تو نبی پاک نے یہ مخالفت نبی پاک نے مخالفت بھی کی نہ تو کمال کر دیا فرمایا ہم مخالفت کر رہے ہیں اس انداز میں کہ تم ایک روزہ رکھتے ہو ہم دو رکھیں گے یہ مخالفت ہو گئی ہے اور فرمایا کہ اس دن کو چھوڑ نہیں سکتے کیوں اس دن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور اللہ کی بہت بڑی رحمت تمہیں ملی ہے تو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے منانا چاہیے اس کو بھلانا نہیں چاہیے نبی پاک نے فرمایا ہم مخالفت بھی کریں گے دن بھی بنائیں گے تو میں نے کہا یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ دن منانا چاہیے بھائی جان جس دن صرف اتنی رحمت ملے کہ تم بچ گئے ہو اگر اس دن کو منانا چاہیے تو جس دن حضور جیسی رحمت مل گئی تو پھر وہ دن کیوں نہیں منانا ہے اور یہ صرف خطیبانہ جملہ نہیں آگے چل کے میں اس بات کو کھولتا ہوں میرے عزیز دیکھئے میں اب دوسری بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلم شریف ہے میرے عزیز بیٹے بیٹھ جائے اوئے بچے ہو او کھاکے ہو اے اتھلے بیٹھ ہو ایچھے ایک بندہ کھلو جائے وہ ڈابی انہوں بٹھائی رکھے یہ سامنے نے سارے میرے کو تقریر نہیں ہونی میں تھوڑا جا کلاسٹ بین اللہ بندہ میرے واسے اوک ہو جاندی ہے بس ادھر بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن ایچھے تو کھڑا ہو جائے پلوان ایچھے کھڑا ہو ایچھے بچہ کھلووے کوئی نہ میری مجبوری ہے میں اصل میں چاہتا ہوں کہ ٹک کے میری گل سنو دوسری توجہ ہے جی سارے عزیز بھائیوں کی اب ایک آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کے دن مناؤ کون سے جن میں اللہ کی رحمت و فضل و رحمت ملے دوسری حدیث شریف آپ کو سنائی کہ نبی پاک نے وہ دن برقرار رکھا ہے جس دن میں اللہ کی رب ہے اگرچہ پہلوں کو ملی ہے ملی تو رحمت ہی ہے نا اللہ نے اس دن کو برقرار رکھا ہے اب آجائیے تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ السلام ہر سنوار شریف کا روضہ رکھتے ہیں آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں آپ نے دو چیزیں منشن کی فرما فیہِ ولیتو و فیہِ انزل علیہ فرما اسی دن میں پیدا ہوا اس وینڈ کو آپ نے سمجھنا ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا دو چیزیں بتائیں اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے وہ فرمایا اس دن دا میں روضہ تاں رہا اسے دن قرآن آلا آیا ہے تو اسے دن قرآن آلا آ پایا ہے یہ پنجابی میں ترجمہ بنتا ہے اس کا لیکن اردو میں مشکل نہیں بول رہا آپ کو ایک ایک بات سمجھائے گی اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یاد رکھا اور پھر یہ نہیں کہ ایک سنوار کا روضہ رکھا نہیں کنٹینیو پوری زندگی میں میرے محبوب نے سنوار شریف کا روضہ رکھا ہے سمجھا رہی میری بات کی اور وجہ دو چیزیں فرمایا وہی بھی آئی اور میں بھی پیدا ہوا تو اپنے پیدا ہونے والا دن یہ تو میرے نبی نے خود منایا ہوا ہے تو آج ہم سے جو پوچھتے ہیں ملاد کہاں لکھا ہے میں کہہ پہلی تو باتیں ہمارے مقدر میں لکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے اور دوسری بات اللہ کے بندے جب نبی نے خود اپنا روضہ رہ کے ملاد منایا ہے تو آپ بھی پوچھے گا کیوں بھئی پڑھے لکھے آپ بھی پوچھے گا کہ ملاد کہاں ہیں میرے پاس تو دلیل نہیں ہے اللہ کے بندے اقل کا بھی اندھا لگتا ہے آنکھوں کا بھی اندھا لگتا ہے آنکھیں بھی کھول اقل بھی کھول میرے نبی نے عرصہ بار کا روضہ رکھا ہے اور اس کی جو وجہ بتائی ریزن بتائی وہ اپنی ولادت ہے اب آس سمجھا رہی ہے تو اس پوائنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کے جاتے گا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس پر ذرا دماغ لڑائیں آپ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس دن کو بھولایا نہیں اور اللہ فرماتا ہے دن یاد کرو تو نبی کیوں یاد کرے نبی کو بتا ہے قرآن آئے وہ بھی رحمت ہے اور جس دن میں آیا میں بھی رحمت اللہ العالمین ہوں تو اس دن کو کیوں نہ مناؤں تو اس لئے یہ دن تو نبی نے خود مناؤیا ہوا ہے اب آس سمجھا رہی ہے میں آپ کو اور مثالیں بھی دیتا ہوں لیکن رکھیے یہاں پر یار لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں نا اور پھر بڑی چلاکی سے لیوگو کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایسوں کو ہی دوائی دیتے ہیں الحمدللہ اللہ بندے پیدا ذمہ داری لگا دیتا ہے آپ مالک قبول کر لے اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوار شریف کا روزہ رکھا ہے ہر پیر شریف کا روزہ رکھا ہے اور مسلم شریف میں ہے اور وجہ کیا بتائی کہ اس دن میں پیدا ہوا اسی دن موج پر وحی آئی اپنی ولادت والے دن کو میرے نبی نے خود سیلیبریڈ کیا تو آپ کوئی چلاک بندہ کہہ سکتا ہے لو جی توسی ملاد کرنا ہے تے پھر عوضہ کرو جدہ نبی پاک نے کیتا ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ شیطانی وسوسہ اب اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب دوڑے مایے سورا نہیں اس کا جواب یا قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو سمجھا رہی نا ہمارے ہاں دوڑے مایے زیادہ چلتے ہیں اب میں کیا کروں یہ بھی مقدر ہیں لیکن بھارہ جو بات اصل ہوتی ہے بیسک بنیاد پہلے اس کو سمجھیں بعد میں دوڑے مایے کی طرف توجہ فرمائیں اور بات یہ ہے ذرا دھیان کیجئے گا اب یہ کہہ دینا کہ جیسے نبی پاک نے اپنا ملاد منائے تو ویسے تم کرو تو میں نے کہا باقی سارے کام بھی پھر ویسے ہی نہ کریں جیسے نبی نے کیے تھے یہ کہ اگر ملاد کو چودہ سو سال پیچھے لے کے جانا ہے تو میرا خیال ہے توجہ میری طرف رہے ادھر میرے الوے کھو آپ ایک بندہ بھی گردن ایسے کرے گا تو میں تقریر نہیں کر پاؤں گا میں نوے کھو جناب زیارت فرماؤ سمجھا رہی ہے میں بالکل پوری توجہ ہوگی پھر کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں اب جو میں بات کر رہا ہوں بھائی یہ ہم سے جو تقاضہ کرتا ہے کہ جیسے نبی پاک نے کیا تو اس سے آگے پیچھنی تو موزک دے تو میں نے کہا پھر جیسے گھر نبی نے بنایا تھا ہم گھر ویسے نہ بنائیں جیسی مسجد میرے نبی کی تھی ہم ویسی مسجد نہ بنائیں کیا خیال ہے بھئی آپ حضرات کا یعنی جتنے کام ہیں پھر سارے ویسے ہی کرے نا اب باقی سارے کام ہو تو بندہ گئے نہیں یار چھڑو پرے جدید دور آگیا ہے تو وہ چیزیں تو پھر آگئیں کاری ساب چھڑو پرے دیکھو نا مسیحیت ایسی نا اسے بھی لے کچھی سی کھجورہ نیاں کھا بنا سن پھر ہو گئی جناب لے پانی آگئی پھر ہو دے اُتھے بالے تے کڑیاں آگئے پھر گارڈر تے ٹیر آگئے پھر سلیپا آگئیاں پھر لنٹر آگیا پھر آسارا کچھ آگیا تو میں نے کہا بدلی تو ہے نا تو کہیں دا مسجد تو ہے نا اگرچہ گزرتے زمانے کے ساتھ کچھ بدل گیا تو کیا ہوا میں نے کہا بھائی یہ قانون اگر تُو سمجھتا ہے تو پھر آہ تجھے ایک اور بات بھی سمجھاتا ہوں اور سنیے وہ کیا ہے توجہ میری طرف رہے گی تو آپ بات سمجھیں گے علماء نے لکھا ہے جو چیز نبی پاک کے زمانے میں ہو گزرتے زمانے کے ساتھ اس کی جو بھی شکل بن جائے وہ قابل قبول ہوتی ہے صرف شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے شریعت کے مخالف چلی جائے گی بلکل نجائز ہو جائے گی مثال کے طور پر جیسے مسجد کی میں نے مثال دی پہلے کچھی تھی زمانہ بدلتا رہا اس کی شکل بدلتی رہی آج یہ صورتحال بن گئی یہ پنکھے یہ لائٹے یہ ٹائلیں یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا تو بجو ہے نا لیکن قابل قبول ہے یہ کیوں قابل قبول ہے کہتے ہیں جی اس لیے اصل تھی نا حضور کے زمانے میں بس یہ شکل بدل گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اسی طرح آپ دودھ دیکھ لیں دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نا لیکن چائے نہیں تھی اب اس کی شکل بدل گئی جائز ہے خیر بن گئی شکل بدل گئی جائز ہے کسٹر بن گیا شکل بدل گئی جائز ہے کلفی بن گئی شکل بدل گئی جائز ہے ملک شک بن گیا شکل بدل گئی جائز ہے تو اگر کوئی کہے کہ نہیں جی او دا دو دبیو جدا نبی پاک دے جمانے سی پھر تب آجی ترو ککھ بھی نہیں لبنا اب سمجھ آری میری بات دیکھیں نا گوشت میرے نبی کے زمانے میں تھا لیکن یہ وائٹ ہے تو یہ اچاری ہے تو یہ شنواری ہے تو یہ جناب دم پخت ہے تو یہ بار بی کیوں ہے بائی ٹھے ہو تھوڑا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ سب کچھ آ گیا تو اب یہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو سب کو حرام کہہ دیں او نہیں اتاری صاحب گزرتے زمانے کے ساتھ یہ چیزیں آ گئیں تو بس شکل ہی بدلی ہے نا اصل تو ہے نا تو لہٰذا جائز ہے میں نے کہا اب سمجھ آگئی اس قانون کی کہا بلگل میں نے کہا دیکھو سنوار کا روزہ رہ کے میرے نبی نے ملاد منا کے اصل تو ہے نا اگر گزرتے زمانے کے ساتھ جلوس آ گیا محفل آ گئی جھنڈا آ گیا لائٹ آ گئی لنگر آ گیا انہوں تیری شکل کیوں بدل دی پہی ہے ہر چیز کی شکل بدلی تو کسی کی شکل نہیں بدلی مری بات سمجھ رہے ہیں آپ سبی حضرات ہر شئے کی شکل بدلی ہے تو کسی کی شکل نہیں بدلی ٹھیک ٹھیک کابلے قبول ہے جی میلاد کی شکل بدلی شکل بدل گئی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے زمانہ گزرتا ہے چیز میں چینجیں گاتی ہے سمجھائیو اس چینجیں کو قبول کرنا پڑتا ہے صرف شریعت کے مخالف نہیں ہونے چاہیے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے ملاد کا جلوس نکالنا ہے تو سامنے ٹول کھڑکا انہیں نہیں کھڑکا سکتے آپ لوگ یہ شریعت کے مخالف ہے کوئی کہے کہ ایسی جلوس سے جانا تو ساڑھیاں بی بیاں بھی نال جان گیا نہیں جا سکتی ہیں بیٹھے ہو عضرا گوھر کیا کرے نا ہمارا کام ہے یہ روخ ہے یہ بھی ہے دونوں دکھاؤ اسی طرح کوئی کہے کہ جناب آج ملاد کا جلوس ہے میں نے بڑا چاہ چڑے آیا تھے اٹھ کے فیرنگ کرنا شروع کر چڑے آہ لوگ خوشی فیرنگ کرنا ہے نہیں کر سکتے آپ یہ شریعت کے مخالف ہے اسے طرح علاقے دے پدرہ بھی ڈوم کٹھے کار کرنا دے پیرانکوں گروپ آگے نچنا شروع کر دیجئے وہ نہیں کر سکتے یہ چیزیں شریعت کے مخالف ہیں اس دن جو کرنا ہے غسل کریں نئے کپڑے پہنیں آپ یہ نہیں بھی کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں صرف وضو کر لیں اپنے امام صاحب کے پیچھے چلیں جلوس نکالنا ہے نکالیں لوگوں کو تنگ نہ کریں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں اور جب ٹائم ختم ہو جائے آکے جمعہ بھی پڑھیں ساری نمازیں بھی پڑھیں قرآن کی تلاوت بھی کریں اینجوی تو جلوس کار نہ کر دیں اصل طریقہ کار یہ ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ محبوب ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ اور اللہ کے دن کون سے فرما جن میں اللہ کی رحمت و فضل ملی کائنات میں ساری رحمتیں سارے فضل ایک طرف کر لو میرے نبی سے بڑی رحمت بھی کوئی نہیں میرے نبی سے بڑا فضل بھی کوئی نہیں اور جس دن میرے نبی آئے ہیں تو پھر اس دن کو تو سب سے بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے اور ویسے بھی آپ پڑے لکھی حضرات بیٹھیں بعض لوگ پھر سوال کر لیتے ہیں جی دیکھیں میلاد کون کرے میں نے کہا میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں پھر بتانا میلاد کون کرے میرے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے توجہ ہے جی فرانسیٹوں والوں کی میرے نبی کے آنے سے پہلے ماں کی قدر بھی کوئی نہیں تھی باپ کی قدر بھی کوئی نہیں تھی اور میرے نبی علیہ السلام کی آنے سے پہلے بیٹی کی قدر بھی کوئی نہیں تھی ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا توجہ ہے حضرات بی بی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اگر بڑے گھر کی عورت ہوتی تو شوہر کو نوکر بنا کے رکھتی تھی مزدور کو کوئی نہیں پوچھتا تھا یتیم کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور اس سے بڑی بات غور سے سنیے گا حضرات پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی میرے نبی کے آنے سے پہلے ان کے ماتے پر لکھ دیا داتا تھا ان کے دربادے پر لکھ دیا داتا تھا بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتا ہم نے باندر سور اور خنزیر بنا دیا ان کو اللہ فرماتا فرمایا گروں اور شہروں سمیت ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا کئی شہر اجڑے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ ساری کیفیات میرے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی ہیں بات سمجھ رہے ہیں سبیہ ادرات جب میرے نبی آئے آپ کی آمد ہوئی کہ ماں باپ کو عزت مل گئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے گا فرمایا فرمایا جو کوئی خوش نصیب بچا اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ قبول حج کا ثواب بتا فرما دے گا کال تک منڈیوں میں بک رہے ہیں اور آج ان کا چہرہ دیکھ کر قبول حج کا ثواب مل رہا ہے یہ رتبہ کس نے دیا ہے یہ میرے نبی نے دیا ہے اور یاد رکھیں آپ نے سنا ہوگا ماں کے قدموں میں جنت ہے سنا ہے نا اور یہ بالکل روایت ہے لیکن کبھی نہ بھولنا جیسے ماں کے قدموں میں جنت ہے ویسے ہی باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے یہ بھی یدیس ہے اببے دی شان بھی قدی سنایا کرو جناب ماں دی شان نہیں سناؤں دے ہو اور میں جتنا دین پڑھ کے سمجھا ہوں ماں سے بھی زیادہ شان ہے تو اببے کی ہے اور نہیں تو اسی بولنا کیونکہ آپ ہیں سنیاں قدی نہیں نا نقیب آوے تھے ماں دی شان خطیب آوے تھے ماں دی شان ناتخان آوے تھے ماں دی شان اببے دی بھی سن قدی ہاں ہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک عورت آئی اس نے کوئی مسائل دریافت کیا آقا کریم نے جواب دیا جب وہ جانے لگی تو میرے نبی نے فرمایا شادی چودہ ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے انہیں کہا ہاں ٹھیک ہی یا بے رخی کی میرے نبی نے فرمایا تو تیرا شوہر تیرے لیے جنت ہے اور اگر نافرمانی کرے گی تو تیرا شوہر تیرے لیے جہنم ہے میری جنت میرے ماں کے قدموں میں ہے لیکن میری ماں کی جنت میرے اببہ کے قدموں میں ہے اے اببے دی شان اور یہ والد وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا توجہ سے سننا فرمایا جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ مجھ پہ راب راضی ہے یا نہیں ہے فرمایا وہ دیکھے اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے اور اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے کتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے اس والد کو نبی پاک علیہ السلام نے اور صرف یہاں تک بات نہیں فرما الوالد و اوسط و ابو باب الجنہ فرما لوگو یہ تمہارا باپ جنت کا وہ درمیانی مین گیٹ ہے جب تک یہ کھلے گا نہیں تم جنت میں جا سکتے ہی نہیں یہ ہے باپ اس باپ کی شان کو سمجھو نبی پاک کے زمانے میں ایک شخصہ اس نے اپنے باپ کو چیزیں دینا بند کر دی بڑی عمر میں بزرگ ہو جائے نا تو بسوقات بزرگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں دیتے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بزرگ کی چار پائی بھی سب سے خوبصورت ہو جڑا ساڑا اببا ہے نا اببا اوہ دی منجیس آرہے ہیں تو سونی ہونی چاہی دیے بہترین چادر وچھی ہوئے اب بیدہ سونا سوٹ ہونا چاہی دا ہے چنگا لچا بنے آوے خصہ تیرے پیو دا وہ پورے پینچے دن دا کسے دنہ ہوئے میرے خیالے نوجوان تھا نہیں بول دے چلو میں پیغام تو دے دوں نا آپ کو بہترین قسم دا تیرے اببیدہ اے منجات سونا گول تکیہ پیاؤنا چاہی دا ہے کوئی نگ دا ویکھے وہ پچھے کون ہے یہ تو اڈا پیر ہے وہ نا کہا ہاں یہ ساڈا پیر ہے ازیان چوٹے پیران دے ہاتھ چم چم کے پتہ نہیں کتھے اپڑ گئے ہیں دیکھو پیروں کا میں قائل ہوں میں خود حضرت اتار کا مرید ہوں میں سیدی امیری آل سنت کا مرید ہوں پیر محمد علیاس اتار قادری صاحب کا مرید ہوں سمجھا رہیے میری بات کی مدنی چینل والے لیکن یار ماں باپ کی بھی کوئی عزت ہے ماں باپ رول دے پہنے تو پیرانو چمی چٹی جاننا ہے خدا کا خوف کر یار تیری ماں اگر بڑی ہو گئی ہے تیری ماں دا بہترین سوٹووے بہترین منجا جو میں پیرنی کار بیٹھی ہوں دیئے بہترین جھوٹا لے کے دو اپنی ماں کو عزت کرو ان کی جتنی old is gold ہونی تے قیمتی بنے نے ہون زیارت انقیتی رکھتے سواب لے ہی رکھ میرے نبی علیہ السلام نے ایسی اپرچنیٹی تو کسی کو نہیں دی جیسی ماں باپ کے ذریعے ہمیں دیئے قبول آج کا سواب ہے سیابی پوچھتا حضور کتنی مرتبہ ملے گا فرمایے وے کھانالا ہمت کرے ستر باری بیکھے دے ستر حجاندہ سواب ہے دے آڑی دے بیچے سو باری بیکھے دے سو حجاندہ سواب ہے توجہ ہے حضرات آپ کے اوہ سمجھ بھی یوں دی پہ یہ تو یہ ساتھ ساتھ اسلاح بھی چلتی ہے نا جی چونکہ ہم حضرت احتار کے مرید ہیں ہماری تربیت ہی ایسی ہے تو یہ دونوں عقیدے کی اسلاح بھی ہوگی عمل کی بھی ہوگی تو ماں باپ کو یہ مقام دیا ہے نوی پاک کے زمانے میں وہ شخصہ اس نے اپنے باپ کو چیزیں دینا بند کر دی اے جیدو بابا بڑھا ہو جو ہے بسو کا سکوٹر نہیں دن دے اببا جی کی ترے دیکھنا پہ آجے میں کہتے ہیں وہ اب بے دی فکر نہیں تنو سکوٹر دی فکر ہے اے ماتنو دا چھڑا اور بسو کا چار چار جگہ تیرا سا بنی آن دا ساری رات پکا کھڑ 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 دا ہے وہاں کیا اے سمہ سٹھا ساؤن دو تی ابباس آن اب ایٹھے ہو خود آدھا خوف کرو آپ تمہارے باپ کے لیے بہترین انتظام ہونا چاہیے یار ساری حیاتی انہیں یقین کرو پینا پرامانا متھا لائیا شریکانا متھا لائیا سانو پڑا انواز تے آج جو دا ٹیم آیا سوکھ دا تے تو انہوں دکھ دن دا پہے ہیں حیاء کر گرامی گدر ازرات اس واسطے یہ 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 تمہارے اصل پیر ہیں انہوں دی قدر کر تے انہوں پیر دا بھی فیضت آئیں لبنائیں اور اس نے جب چیزیں دینا بند کر دی نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی دکھ ہوا اس کے باپ کو وہ نبی پاک کے پاس آیا ابتدائے دین تھا نا آہستہ آہستہ نبی پاک سمجھا رہے تھے تو اس نے آ کے شکایت لگائی نبی پاک نے فرمایا اس کے بیٹے کو بلایا جائے توجہ فرمایے گا وہ بیٹا آگئے فرمایا یہ کون ہے جی میرا باپ ہے فرمایے یہ کوئی بات کرے گا سنے گا اس نے کہا دی بالکل آپ نے فرما ہون داس بھی بابیہ کی رول ہے انہیں دیسے اب یہ میرا پتر ہے اپنے یہ شیمہ میں نہیں دیندہ تو اس نے عام نارمل لیا بیٹے ہو گئے نے تھی وہ چیزیں خراب کر بہیں دینے نبی پاک کی آنکھ اسے آنسو آگئے میرے نبی رو پڑے فرمایا جب تُو چھوٹا ہوتا تھا تو کتنی چیزیں باپ کی خراب کرتا تھا اے جن نے بیٹھے ہو کنے شیشے پنے کنی آلماریاں کنے سیکل کنہ نقصان تُس ہی کیتا یار اس پہ انہیں کدیس ہی نہیں سی کیتا یا تو کہی کہنے تھا چلو کوئی ہے نا میرا آج اے بڑا ہو گیا تو تُو کہنا انجو گیا انجو گیا حیاء کریں میرے نبی نے وہاں پر فرمایا انتا وما لوکا لے ابھی کا فرمایا تُو بھی اس کا ہے تیرا سارا مال بھی اس کا ہے نہیں روک سکتے ہو اور آج بھی یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے اگر باپ اپنے بیٹے کے پیسوں بغیر پوچھے اس کے پیسوں کو اٹھا لے اور استعمال کر لے تو ہماری عدالت میں بھی کوئی ایسا قانون پاکستان میں بھی قانون نہیں ہے اور قرآن میں بھی ایسا قانون نہیں ہے آپ ان پر کیس نہیں کر سکتے پتہ ہے آپ کو اس بات کا قرآن بھی کہتا ہے ان پر کیس نہیں کر سکتے کیوں فرمایا تُو بھی اس کا ہے تیرا مال بھی اس کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا توجہ ہے حضرات بتا رہا ہوں ملاد کون کرے یہ اس کی اہمیت بتا رہا ہوں وہاں نے کہا جس کی آمد کے صدقے میں میرے ماں باپ کو رتوہ ملا مجھے بھی ملاد کرنا چاہیے میری ماں کو بھی کرنا چاہیے میرے باپ کو بھی کرنا چاہیے اور جس کو عزت نہیں ملی تو وہ نہ کرے ملاد جو زلیل ہوا ہے نبی کے آنے سے وہ نہ کرے ہم تو زلیل نہیں ہوئے ہمیں تو عزت ملی ہے جس کو عزت ملی ہے وہ تو بولے نا تو جو نہیں کرتے تم زلیل ہوئے ہوگے اللہ کر کے ہو وہ زلیل ہے نہ کرو ملاد ہمیں تو عزت میری ماں کو عزت میرے باپ کو عزت ملی ہے بھائی مجھے عزت ملی ہے اور یار ہماری بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی نبی علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا یہ خدا کی رحمت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا غور سے سنیئے گذرہ فرما شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالی بیٹی عطا کر دے وہ برکت والی عورت ہوتی ہے یہ حدیث شریف ہے اب ہمارے یہاں اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس لئے لڈو بان دیں کڑی پیدا ہو جائے مون تماکو دے سبیر کا بن جانتا ہے بندے دے پتر بنو بیٹھے ہو تو سی موڑ کے میں نے کوری صدنا یہ میں نے پاک کہے لیکن میں کرسی سے وفا کروں گا ایک گھنٹہ جو بات ہوگی کھلے لفظوں کے ساتھ کروں گا میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی میں نے ایک حدیث بیٹے کی فضیلت پر نہیں پڑی یقین اللہ تے کرو تینہ دی فضیلت تے میرے کل کے انٹا تقریر کرال ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غور سے سننا لوگوں بیٹیوں کی قدر کرنا کیوں فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے اور آپ کے یہ نوٹس میں ہونا چاہیے علم میں ہونا چاہیے نبی پاک کی چار بیٹیاں تھی ہاتھ کھڑے کر کے سارے سنی دائیں بائیں دیکھو کون نہیں اٹھاتا یہ دی شکل بھی بیک ہو ذرا نبی پاک کی کتنی بیٹیاں تھی چار اور اگلی بات بھی سنو چونکہ میں آل سنت کا نمائندہ ہوں میں خادم ہوں اگر کسی بندے کو کھرک ہو کہ نہیں نہیں نبی پاک کی چار بیٹیاں نہیں ہیں ایک ہے تو فلانہ ہے میں نے کہا مجمع میں کھڑا ہو جا اپنا نام بتا اور اپنا مسلک بتا یہ تیرے مسلک دیاں کتاب بانچوں میں تنہوں ننگا نہ کرنا تھا میں نوں قادری نہ کی اگر کسی کا شوق ہے تو ایتھے پیڑ لالا پورا کرنا تو تمہیں سا بنایا ہوا لوگوں نے ہر مسلک خواہ وہ سنیوں وابیوں شیعہ دیوبندیوں سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی پاک کی چار بیٹیاں ہیں یہ کون ہے جو انکار کرنے والے آگئے خبردار اپنی زبانیں بند رکھو ورنہ ہم یہ کھینچ کے کتوں کو ڈال دیں گے آپ نے کیا سمجھا یہ مسئلہ چھوٹا سا ہے نبی کی بیٹیوں کا انکار ہو رہا ہے اور تم چپ کر کے بیٹے ہوئے ہو اتنی غیرت نہیں ہے مارے اندر نبی پاک علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں سمجھا رہی ہے بڑی بات کی گرامی کا دردرات یہ جو عمران خانے اس کے اوپر بڑے پرچے ہیں ویسے تنہوں باب خادم دیاں باد دعامہ لے گئے ہیں بڑا فیرون بنتا تھا انہوں نے ساہاں یہاں ٹھوکے آئے نا اور دیندار نہ پنگے لائے اور لائے نواز شریف نے لیا سی اوہ بھی گیا انہوں نے لیا ان کو نمہ لیا کے بے خلاوے لیلو یہ نہیں آتو اڈے پینڈ دا کو پاتے خان بیٹھا ہے لیلوے پنگا میں لوگ کے تقریر کرنا مبندہ ہی نہیں تو لیلہ پنگا کسے بھی دیندار مخلص بندے نہ پنگا لیلہ جے سال تو پہلو پہلو زلیل نہ ہوں میں تقال کریں تینہوں رب اینج دی پائے گا تینہوں سمجھ نہیں آگی میں نے ہویا کی ہے دین نال کدی پنگا نہ نہیں تیری وجہ تو مسیدہ امن نہ برباد ہوئے تیری وجہ تو نماز ہی نہ کٹن توجہ ہے ایک پرچہ اس کے اوپر یہ بھی ہے اے دی کو تیہی ہے تیہی بیٹی انہوں نہیں ماندہ الیکشن کمیشن دے اندر اے دیو تے پرچہ ہے تو انہوں پتہ ہونا ہے جیرے سمجھ دار لوگ بیٹھے ہو ویڈیا دین نال بابستہ ہو انہوں نے دی ایک تیہی ہے انہیں نا دسیا کو نہیں مینشن نہیں کیتا ہے ماندہ نہیں پہ عوضہ انکار کر گیا ہے لہٰذا انہوں نہ اہل کرو توجہ میری طرح فرانسیٹوں والے درہ دیکھنا میں نے کہا یار یہاں سے یہ تیہی ہے نہیں ہے میں انہوں نہیں بتا اللہ بہتر جانے انویسٹیکیشن ہوئے گی تو پھر پتا چلے گا پاکستانی انویسٹیکیشن آنے میں انہوں لگ دیا کیامت اللہ دینی ہوں نہیں ہے اے تھے تے چیف جیسے سندھ جاوے اے تھے جناب لیو وزیر دے کمرے چو شراب پھڑ دا ہے تے پنجا دین اتبار رباٹری چو شید بنیا ہوں دا ہے ماشاءاللہ ایدان دا جدید ملک تو ان پوری دنیا جنی لبنا بولے آجے نا کی تے کو سوننا لبے ہیں ایدان دا جدید ملک تو ان کو نہیں لبنا یہ تے شراباں شایدہ بنا بلے بلے ہاں آواز سمجھ آئی آپ اگرات کو او میرے دوست میرے عزیز میرے بھائی بس اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ورنہ یہ گدھیں یہ لٹے رہے یہ بدماش یہ کھا گئے لیکن یاد رکھنا جس نے پاکستان اور اسلام سے پنگا لیا ہے رب نے اسے ضلیل ضرور کیا ہے سمجھا رہی ہے آپ مخلص رہے اپنے ملک اور وطن کے ساتھ اے دے اُتے ایک پرچائے ہے کہ اے دی کو تی ہے تی اونو ماندہ نہیں لہٰذا اس کو نا اہل کیا جائے میرا جملہ سننا میں نے کہا یہ غیرت کا چودہ سو سالوں کے بعد بھی قانون ہے جو بیٹیوں کا منکر ہوتا ہے وہ نا اہل ہوتا ہے تو جو آج کی بیٹی کا منکر ہے اگر وہ نا اہل ہے تو جو محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی نا اہل ہے تو وجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ ادرات کی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنی بیٹیاں ہیں اب یہ باقی چار بیٹی ہیں کسے نو کھرک ہوئے میری تقریر ہے جو جاری ہے ماں تیری کھرک مکا کے جا مانگا مسلک کی بات ہے نا تو صرف اپنا مسلک داست میں تنو دست آنگا تیری فلاں فلاں کتاب دے اندر ہے لگے تے چڑیاں مار دے ہو خبردار کوئی نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے عقیدے کے معاملے میں میں کبھی کمزوری نہیں دکھاتا اور یہی ایک میرے اندر کو لگتا ہے مجھے چلو یہ اے شاید میری قبول ہو جائے باقی میں فارے گا میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں صرف عقیدے کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے نہ ہم کر سکتے ہیں بس ختم that's all اب ذرا آگے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والا دن جب ہوگا وہ بندہ جس کو اللہ نے دو بیٹیں دی تین دی چار دی پا جتنی بیٹیاں دے دی اس نے اپنی بیٹیوں کی قدر کی شادی کر دی ادھر دیکھو میرے نبی نے یوں انگلیاں اٹھا کے یوں ملا دی ایس ایس فرمایا وہ بندہ جڑا تین دی قدر کر کے آئے گا نا میرے نال موڈن نال اینج موڈا رلائے گا بیوی چو بندہ تے بندہ ہوا بھی نہیں ٹپے گی اینج کھلوئے گا میرے نبی آئے ماں کو عزت ملی باپ کو ملی بیٹی کو ملی بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں حسن اخلاق کے تبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے تبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور نبی پاک نے یہ گندی رسمیں توڑی بیوی کا جھوٹا کوئی نہیں پانی پیتا تھا اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کوئی نہیں کھلاتا تھا بے چلو منجی تے انال بے جائے اتنا زلیل سمجھا جاتا تھا میرے نبی علیہ السلام نے امہ عیشہ کو آواز لگا یا عیشہ جی آقا کہاں ہو فرمایا میں سہن میں ہوں کیا کر رہیو پانی پی رہی ہوں فرمایا بس کر جتنا پیا ہے یہاں چھوڑ دے باقی میں محمد عربی پانی پیوں گا سنو سنو حضرت امہ عیشہ صدیقہ آگی اور آکے کہتی حضور یہ میرا جھوٹا ہے فرمایا پھر کیا تو میری بیوی نہیں ہے غور سے سننا حضرت امہ عیشہ کہتی حضور یہاں تو پیتا ہی کوئی نہیں فرمایا آج اس گندی رسم کو میں محمد عربی توڑ رہا ہوں آج اس گندی رسم کو ہم توڑ رہے ہیں اور اگلی بات قسم خدا کی ساری دنیا کا سونا ایک طرف اور مصطفیٰ کے جملے کا وزن ایک طرف میرے آقا کریم نے کٹورا چھری پکڑا اور پکڑ کے فرمایا اے ایسا یہ بتا تم نے موں کہاں سے لگایا تھا میں محمد عربی وہیں سے موں لگا کے آج پانی پیوں گا دوستانِ گرامی ماں کو عزت ملی باپ کو ملی بیوی کو ملی بیٹی کو ملی اور یہاں آج ہمارے لوگوں نے رویہ بدلے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ کئی لوگ ہیں جو ساری زندگی بدتمیزی کرتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں دکے دیتے ہیں اور جان کی امان پاؤں تو یہ جو سفید داڑیوں والے کئی بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی یہ حرکتیں آئی تک پائی جاتی ہیں جان کی امان پاؤں تو بس اوقات یہ بات کرنا مشکل ہوتی ہے لیکن میں کر رہا ہوں پبلک ڈیلیں گے ہمیں پتہ ہے یہ بہت سختی کرتے ہیں یہ تو ایک ایک مندہ سلطان رائی جے تو سامنے میں صدنا مڑ کے کوئی نہیں لیکن گالما سے دیگار کے جاؤں مانگا خدا کا خوف کرو یار اب یہی بندہ بڑا ہو گیا ہونے دیا تھی ناجوان نے ہونے آ جاندہ ساڑھے گل سمر صاحب دعا کرو کوچھ انگا بندہ لاب جائے میں کہے جی نتین ہوتی دیتی سی نا ہونے ابھی بندہ سمجھ کے دیتے ہیں پھر تو ساری آتی بندہ نہیں بنیا ہونے تو بندے لاب دا پھر میں شرم کر اور پھر ہوتا کیا ہے شادی کار دی تی دی جو آئی کتاں رکھیں دا بہت چنگا ہاں تنخواہ میری تی انہوں دن دا ہے ہاں چنگا بندہ ہے جدو کہیں دیئے لیوی یوندہ ہے نہیں لڑ دا لڑ دا چنگا بندہ ہے اگلے سال اپنا منڈا بھی آیا ہے چو مین ہے تو باہد ہی پوچھا ہاں بھی منڈا کی دا کہیں دا یار بڑا بے غیرت نکلے ساری تنخواہ میری نونو دن دا ہے اوہ دے پچھے ہی لگ گیا ہے اوہ بھی کوئی جادو گر نہیں ہے جنہیں میرا منڈا ہی کھو لیا ہے بولنا نہیں کتے کو سونڈنا لبے بولنا نہیں یہ ستے تا پبندی یا لیکن جو مسئلہ رویہ بدلے نا آپنیاں لاوے تے مٹھا ہے دوہیل جاوے تے کورا ہے تیری تھی انہوں نے راضی رکھے آتے بڑا چنگا بندہ ہے تو جو تیرے پوتریں کسے دی تھی انہوں چنگا رکھے تو وہ جادو گر نہیں ہے بلے اوہ منصف رویہ بدلے ہوئے ہیں تم لوگوں نے بدلو آپ نے آپ کو میرے نبی نے یہ گندی رسمیں توڑی ہیں بیویوں کو بھی عزت دے کے دیکھو کبھی تو ان کو اخلاق کے ساتھ بلاؤ میں بیکھنا تیری عزت کی میں نہیں ہوں دی ہارویلے بھڑا نہیں پہ جانا ہے پھر تو کہنا ہی شکر کرتا نبی پاک علیہ السلام نے میں بزاگ نہیں کر رہا کبھی تو اخلاق سے بلاؤں نبی پاک علیہ السلام نے گھر جانے کا طریقہ بتایا ہے تھا نو آئی تاہی یہ طریقہ نہیں آیا مقاصد حسنہ میں امام سخاوی نے لکھا ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اس نے آگے کہا حضور میں میری شادیاں بھی زیادہ ہیں مطلب وہ تین ہوں گی یا چار ہوں گی اور میرے بچے بھی زیادہ ہیں تو میرے پاس بظاہر رزق تھوڑا مربانی کرو نبی پاک نے فرمایا اے سنے آجے تین کم یہ وظیفہ محمدی ہے اے کہتے پیر مولوی دا وظیفہ نہیں آئے فرمایا اذا دخلتت دارا فصل لما علیہم جب آپ نے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سب سے پہلے سلام کہا کرو اے دیکھو آپ کا کاروار کے سلام کرنے ہیں دوسری بات فرمایا فصل لما علیہ فرمایا کاروار کے کاروار سلام کہنے تو بعد میں محمد عربی تھے درود و سلام پڑھے آ کر آئے آئے گوڑے سیدھے کر کے بھائے سونے یہاں گوڑے چھڑ کے بیٹھو کوئی بندہ گوڑے پکڑ کے نہ بیٹھے تسلی سے بیٹھیں پہلے گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے اور اس کے بعد فرمایا مجھ پر سلام پڑھ توجہ ہے اور تیسری بات وَتَقْرَأْ سُورَةَ الْإِخْلَاس فرما ایک وَرِقُلْهُوَ اللَّهُ شَرِیفْ پَڑھ اتین کم تو کرلا اور اتین سگنڈہ دے بیٹھ ہو جانے نے منٹ پورا نہیں جو لگنا میرے نبی نے فرمایا غریبی تیرا کارتکار جی تری گلچ بھی بار جائے تگال ہوئی نا پھر امیر ہونے کا آسان نسخہ آسان نسخہ آپ نے گھر میں داخل ہو جاؤ سننا طریقے کے مطابق سلام لے کے جاؤ توجہ ہے اس کے بعد نبی پاک کی ذات پہ سلام پڑھو آپ اپنے گھر میں ہم سلام پڑھے نبی پر یہ حکم ہے تو پھر مسید تکھلو کہ رابد کارج کیوں نہ سلام پڑھئے اور یہاں پر بھی ایک نکتہ ہے یہ شیخ محقق نے لکھا ہاں بقیدہ سوال اٹھایا فرمایا نبی پاک تو مدینے میں ہیں مسلمانوں کے گار تو پوری دنیا میں ہیں تو سلام تو سے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو سنیں تو فرمایا یہاں سلام کرتے ہیں کیسے نبی پاک سنیں گے فرمایا لِأَنَّا رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُجُوتِ الْمُسْلِمِنِ مصطفیٰ روحانی طور پر اپنے ہر عاشق کے گھر موجود ہوتے سلام کرنے والا تو سلام کر تو سہی وہ سن بھی لیتے ہیں تمہیں جواب بھی عطا فرما دیتے تو یہ ہے وظیفہ گھر میں جانے کا تو یوں گھر میں داخل ہونا چاہیے بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کوئی بندہ ہفتے بعد مہینے بعد یا سال بعد اپنے گھر آئے نا تو فرمایا بغیر اطلاع کیے گھر نہ آئے آپ کو پتہ یہ حضور کی عدیث ہے جب بھی آنا ہے اطلاع کر کے دوت آؤ کہ میں گھر آ رہا ہوں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں وہ آیا کس نے انہیں دسیا وہ سارے پوچھے بھی تو ہوں ادی راتی آ بڑے ہیں تو کس نے انہیں دسیا کیوں نہیں کہیں میں سرپرائی دینا ہے وہ آیا تو سارے کارلے بول پور گئے تالے لگے لے ساری رات موچوں کے باہر کلو میں کہاں توں دیلا میں کہاں توں سرپرائی دیلا ساری رات موچوں کے بیٹھا رہے ہیں بڑا سرپرائی تھا کچھ لگتا نہ ہوئے تھا دیکھو یہ جب پریکٹیکل ہوتا ہے تو مدھا پھر آتا ہے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں جاؤ نا تو بتا کے جاؤ اس کے بہت سارے فوائد ہیں پہلی بات بندہ آ رہا ہے کراچی سے کس سے انہوں نہیں پتا رات بیچھ ابھی نبی ہو جائے نا پچھل نبی پتا ناگلی نبی پتا ہے تو یہ تو دسیا ہوئے کوئی تو تیری تانگ کرے گا نا اب سمجھ آئی حکمت کی اور صرف یہ نہیں نبی پاک نے فرمایا جب تم بتا کے آوگے نا تو فرمایا اس وقت تمہارے گھر کی صفائی ہوگی تمہیں تمہاری گھر والی یا ماں بہن بیٹی تمہارے بچے جب اچھا ویلکم کریں گے تو تیرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی کہ جی تو ادھنی آگے آؤ سارے دن کام کر کے ادھنی گندے کپڑے پائینا پھر تم لیلہ سرپرائیس ڈی خیرہ ہاں ہاں اور عورتوں کا بھی بتا ہے جب تمہیں پتا چلے تمہارا شہر آ رہا ہے تو اس کے لیے بقاعدہ تیار ہوا کریں لیکن آج کال دیاں بی بی ویاں کارارے واسی ہو دی ہوندی جانے بزار جانو بیتے فولتیار ہوندی جانے ان کو بھی حیاء کرنا چاہیے لیکن یہ ہمارے اسلام کی حکمتیں ہیں فرما جب تم بتا کے آوگے تمہارے لیے اچھے بستر کا انتظام بھی ہوگا اچھے کھانے کا بھی ہوگا نہیں تو اوہی مسران دی دال کھا پھر تو سرپرائی دیلا اب اٹھے ہو میں آدھ دیسی بندہ دیسی طریقہ نہ مشارہ کردہ پہ آن دیکھو ایک حدیث ہے گھر میں آؤ تو بتا کے آؤ کتنی حکمتیں ہیں اس میں اللہ اکبر یرامی قدر حضرات اس واسطے ہمارے دین کو سمجھو تو آقا کریم علیہ السلام جب آئے ماں کو عزت ملی باپ کو عزت ملی بیٹی کو ملی بیوی کو ملی اور شوہر کو بھی عزت فرمایا عورت یہ تو آپ نے سنا ہوگا رب کا علاوہ سعیدے کا حکم دیتا تو عورت کو سعیدے کا حکم دیتا کہ وہ مرد کو کرے اسی طرح ہے نا ایک اور بھی سنیے حدیث نبی پاک نے فرمایا اگر مرد اپنی عورت کو کہے کالے پہاڑ سے پتھر اٹھا اور لال پہاڑ کے اوپر چل کے پھینک کے آ فرما عورت کو جانا پڑے گا وجہ اطاعت علماء نے کہا کالا پہاڑ اور لال پہاڑ نہ تو یہ قریب ہوتا ہے اور نہ ہی شوہر کو ایسا کہتا ہے لیکن حدیث کیا ہے کہ اطاعت کا جذبہ عورت میں ہونا چاہیے سمجھ جاری میری طرف دیکھ میرا بیٹا اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے اور اپنی عورتوں کو اطاعت کا جذبہ سکھایا کریں نبی پاک علیہ السلام نے چار بیٹیوں کی شادی کی پہلی بیٹی آپ کی سیدہ زینب ان کے شوہر کا نام ہے ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ اور آپ کتنی اطاعت کرتی تھی جب شابی ابی طالب میں تھی یہ نبی پاک کی بیٹی سب سے بڑی تھی آقا کریم جب آتے تھے آپ کو بتائے جب باپ خالی ہاتھ گھار آئے چھوٹے بچوں کو کچھ نہ دے سکے تو بس اوقات بیٹے بیٹیاں تقاضے کرتے ہیں لیکن یہ وہ نبی پاک کی بیٹی تھی آتے ہی بابا جان کو گلے لگا کے ماتھا چومتی تھی اور توتلی زبان سے کہتی تھی ابا جان پریشان نہ ہوا کریں ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں یہ ہے میرے نبی کی وہ بیٹی جس کی یہ تربیت ہے اور جب انہوں نے پردہ فرمایا تو میرے نبی نے کہا تھا بناتی خیر و بناتی اسی بدفیہ فرمایا میری یہ بیٹی ہے جو بہت ہی پیاری بیٹی ہے اس نے میرے ساتھ بڑی تکلیفیں برداش کی ہوئی ہیں اور یہی وہ بیٹی ہے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر کفن میں عطا فرمائی تھی سمجھا رہی ہے میری بات کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ اور تیسری امی کلسوم ان کا یکے بعد دیگری حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا تھا توجہ ہے نا حضرت عثمان غنی سے ایک بیٹی کا ہوا تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد پردہ فرما گئی پھر نبی پاک نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا آقا کریم شادی کرنے کے بعد بیٹیوں کے گھر جاتے تھے تربیت کرتے تھے سمجھاتے تھے میرا بیٹا اپنے شوہر کی اطاعت یوں کرنی ایک دن گئے نا تو آپ کی بیٹی حضرت عثمان غنی کے سار میں تیل لگا کے کنگی شریف کر رہی تھی تو میرے آقا نے دیکھا بڑے خوش ہوئے کہ میری بیٹی خدمت وہ اطاعت کر رہے فرمایا بیٹا عثمان کا اخلاق کیسا ہے فرمایا بہت اچھا ہے فرمایا میری بیٹی عثمان کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا اس کی اطاعت کرنا کیوں فرمایا اس کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر اللہ نے دو بندے پیدا کیے ہیں ایک عثمان ہے دوسرا تیرا باب محمد عربی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اپنی بیٹیوں جب شادی کریں تو بیٹیوں کے گھر بھی جایا کریں ان کی چل کے تربیت بھی کیا کریں ان کی خیریت بھی دریافت کیا کریں آقا یہ چٹییں داڑیں لے بابے بیٹھے نے یہ اپنی chiarہ دیں کار جاندے ہی کوئی نہیں ہاں نہیں جاندے کیوں نہیں جاندے ص parasite بتایا تو میں کہاہ اوہر کہڑی کارا میں مولی تو مولی گلیا کریں اوہ یار اسی لاکار نہیں جاندے تو میں کہاہ کیوں سکھاں لیاں نہیں ہندوالڈھی تیانے ہو گاں چاپ فقیر دو تکریر ہندی صدی 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 ہے کیوں نہیں جاتے بطا نا اور کہیں دا نہیں یا کاری صاحب اسی تھی یہاں دے کار دا نا ایک گلاس پانی دا پینہ بھی حرام سمجھنے یا میں کیا بلے ہو شہرہ اسے تھی دے دو کلے زمین دے تیری ویراست دبی بیٹھا کھا دی جاننا ہے اوہ تا نہیں دیتے اوہ تیرے واسے حلال ہے اور نہ بولے آجے اور نہ بولے بولنا نہیں بلکہ کئی ایسے ظالم ہوتے ہیں اپنی یا تیا نوی جیندے اکرنگو ٹھلوالے اندے نے مریاں لکھا دن دے جے ہاں اور کسی دا پیو فوت ہو جائے تھے سفیددار یا لے باب بین انہوں بس اوقات بلیک میلر سمجھیا جاندہ ہے راز نہیں ہونا انہوں کہیں دے جے جا کے انہوں آکھو ہاں جی صاحب فوت ہو گیا اللہ نے تو انہوں دو دبو دیتا اپنے کریں تسی راجی ہو کھوش کھورم اپنی جمین اپنے پرامہ دے نا لوا دو وہ چاڑ یہ دے ختم تو پہلوں پہلوں اب با چنگا مار دا پراہت چنگے پلے امیر ہو جاندے جے ہون نا بولے آجے چاڑیے تو پہلے پہلے ساری دمین پرامہ دے نام تجھے بندہ پرامہ نو آکے امبالی صاحب تسی مولوی آلیاں گللان کر دیا اے پہنا توفہ دن دی یاں تی میں کہا توفہ تیرے پیو دے مرن تے ہی کیوں دیتا ہے بولنا نہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اور دوسری گلل ہے میں کہا پتر اے پہنے پرامہ نو توفہ دن دی یاں کدھی کسے پرامہ بھی ہمت کی تھی ہے کہ اپنی زمین پہنے نو توفہ دے وے اگر کچھ دے ہے پرامہ تو میرے سامنے لے آو چھوٹ بول دے ہو ہاتھ کھان دے ہو پہنہ دا شرم کرو نہیں ہو پہنہ اپنی ریاں نہ دے گئی ریاں نہ نہیں دے گئی آجڑے پانچ بابے کا لے نا دے ہیاں نو دے گئی نانے ہاں نہیں تو نا کوئی چھوٹ انہ نو لوڑ ہے انہ دا ہاتھ ماری ہے ہی اور وہ پہن پتہ کیوں زمین دے دن دی انہوں پتہ ہے آج میں اپنے پرامہ نو زمین نا دیتی ہے ظالم نے میرے ابے دا بو میرے تے باندھ کار دے نا ہے انہیں دوبارہ میں نو ویلکم وی سوردہ نہیں کرنا ایس تو دن دی انہیں زمین اے اپنے دلان تے غور کرو میں تو انہوں آکھے سے توسی نہیں موڑ کے میں انہوں صدن لگے ایدہ دی تقریر تے کونہ صد دے گا کاکا لیکن میں انہوں امید ہے کہ اے تو انہوں فیدہ ضرور دے گی اللہ دی رحمت دنال اور گرامی قدر عزرات میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا نبی پاک آئے ماں کو عزت ملی باپ کو ملی بیٹی کو ملی بیوی کو ملی شوہر آر چیز کو عزت ملی تو جنہوں نبی دیا انہوں دنال عزت ملی یہ دسو انہوں حضور دا ملاد کرنا چاہیدہ کہ نہیں کرنا چاہیدہ کوئی بندہ دنیا چاہیسا بھی ہے جنہوں نبی دیا انہوں دے زلیل ہویا دسو بولو تو پھر جنہیں نہیں کر دے تلاک دے سارے زلیل ہوئے انہیں کیوں نہیں کر دے ملاد حالانکہ حدیث شریف میں ہے رنہ ابلیس اربارن ناتن یہ حدیث پاک جے فرمایا ہے شیطان نا چار واری اپنی حیاتی سب تو زیادہ رویا ہے پہلی واری جلے انہوں جنتی چکڑیا گیا تھے بڑا رویا دوی واری فرمایا ہے اسمانہ تے جا کے فرشتیانی گلنہ سوندہ سی انہوں اتھوں بھی لتر مارے گئے تے تھلے پہ جا دیتا گیا یہ پھر بڑا رویا تیسری واری جلے نبی پاک پیدا ہوئے شیطان بڑا رویا تھے چوتھی واری جدو سورت الفاتحہ الحمدللہ نازل ہوئی تے شیطان پھر بڑا رویا سمجھا رہی ہے نبی پاک دے پیدا ہوندے پتا کیوں روئے شتونگنیاں پوچھو آج رونڈے ہاں خیرتے آگئی کہیں دا آج جو نبی آگیا ہے امت دنال پیار کر لے سی جننی بھی گناہگار ہوئے اس نبی نے بخشوا کے جنت الہی جانا ہے میں تتا روندہ پیان میری یہاں تا مہن تا ہی ساریاں گنیاں اس نبی دا ایک سجدہ تو میری یہاں ساریاں مہن تا او جدو فاتحہ نازل ہوئی نا فاتحہ تو پھر بھی شیطان رونڈا پی آ انہاں کے آج کیوں رونڈا ہے کہیں دا یار سورت الفاتحہ اے دیا سات تہتہ نے جننم دے سات بوئے نے ایمان دے نال جنہیں ایک باری پڑی اللہ نے ایک ایک بوہ ساریاں تے باندھ کر دینا ہے اے بقیدہ ہے دی فضیلت جے الحمدللہ دی بقیدہ فضیلت ہے میرا چند اس سے باس تے جدو فاتحہ نازل ہوئی سی نا تے شیطان نو چنگی نہیں سی لگی آج بھی فاتحہ ختم شیطان نو چنگا پتہ نہیں سمجھے ہو کے نہیں سمجھے ہو سمجھے آم ہے تو آنو دیتا ہے پتہ نہیں بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات پورے چودہ منٹ تو اڑے ہے جو بقیدہ چودہ منٹ ہے تیر ساریاں گلہوں ساگدیاں نے تجڑیاں ہوگی انہیں کاش کہ تسی یاد رہا کھلو خیر ہو جائے گی اگلی بات نبی پاک علیہ السلام آئے آپ نے سر سیدیچ رکھیا اور فرمایا باری تعالی میری امت دے گناہ ماں تے پردے پا انہ دے متھیاں تے نہیں لکھنا انہ دے بوہ تے نہیں لکھنا انہ دے چرنی وگاڑنے انہ نو برباد نہیں کرنا ہون میں جننے جوان بڑے میرا دل کردے ایک باری سارے بولے آجے جگل سمجھاوے یار جیس نبی دے آن نال میری ماں نو عزت ملی میرے پیو نو ملی میری تینو ملی میری پہن نو ملی ساڑے کارلے نو ملی ساڑے جتنے بھی مزدور یتیم انہ نو عزت مل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے نال ساڑے گناہ ماں تے پردے پہ گئے ساڑے کار سلامت نے اس نبی دے آن تے میں ماتم نہیں کر سکتا میں سرے ملا دی خوشی ہی کر سکتا تو وہ جو ہے آپ ادرات کی پتہ لگے ملاد کے انہیں منانا ہے میں کہا جو دے گناہ ماں تے پردے پہ ملاد کر خوش ہو اصل میں نا ادھر دیکھیں نبی پاک تب ہی آئے تھے ساڑے چودہ سو سال پہلے جب جب یہ دن آتا ہے ہمیں یاد آتی ہے کہ وہ نبی آئے تھے اور جب یاد آتی ہے تو ہمارے دل کو خوشی چڑھتی ہے اور خوشی چڑھتی ہے تو ہم حضور پہ درود سجانے کی محفلے سجا لیتے لعنی گل صرف تُسا یاد کرنا ہے ویو سلح حضور صبحان اللہ بس دیکھو ہمارے اسلام میں جمعہ ہر ہفتے بعد آئے تو جمعہ کی برکت واپس آ جاتی ہے ستائیسویں کی برکت واپس آ جاتی ہے دس مورم کی برکت سال کے بعد واپس آ جاتی ہے چھوٹی عید کی برکت واپس بڑی عید کی برکت واپس ہر شہدی برکت آ جانتی ہے بارہ ربیو الول دی کوئی نہیں آن دی اور یہاں پر کئی یار لوگ ہیں نا جو دماغ خراب کر دے اوہ یار نبی پاک آئے تھے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم بھی کرو تو میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا میرا تو کل بھی زندہ تھا میرا تو آج بھی زندہ ہے بات تو کرنا اور دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہید زندہ ہے اس کو مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے حالانکہ شہید ہوتا ہے کبر میں جاتا ہے چودہ سو سال گزر گئے شہید پھر بھی زندہ ہے کیا کہ مردہ اللہ نے روکے ہیں میں کہا مرے ایک اندہ شہید پھر اندہ ہے صدیق صدیق تو تو نبی نبی دوتے امام الانبیاء تو میں کہا چار درجے تھلے آلے اللہ نے مرنے ہی دیتا تے جڑا سارے نبیاں تو اتے ہیں کچھ شرم کر یار ہے نبی پاک نے یہ خود پہلے فرمایا ہو آپ نے فرما حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا تمہارے درمیان زندہ رہنا بھی بہتر ہے اور میرا پردہ کر کے قبر میں چلے جانا بھی تو پھجا حضور ہے حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا تھا یہ شفا شریف حدیث ہے جو سنائیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنفارق الحق والباطل اور یہ وہ فاروق ہے میرے نبی نے فرما انی لَا انظروا الٰ شیاطین الجنن والانس قد فروا من عمر میں دیکھتا ہوں کئی بھی شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو میرے عمر کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے قیامت آ سکتی ہے پر شیطان کی عمر سے بن نہیں سکتی انسان کی پہچانی یہ ہے عمر کے نعرے لگائے گا عمر سے یاری لگائے گا اور اگر وہ نہیں لگا سکتا تو انسان ہی نہیں ہے پانچار بندے رانگ پانگے ہو خیرتے ہیں تو انہوں یہ حضرت عمر بن خطاب کی یہ شان ہی عقدت ہے کوئی کسی بھول میں نہ رہے اور حضرت عمر کی شان بدا کیا ہے شیطان بدا کنہ نازدہ جے ادھر دیکھنا میری طرف حضرت شاہ ولی اللہ مہدد سے دلوی کو پڑھو شیخ محقی کو پڑھو آلہ حضرت کو پڑھو باقی صوفیہ کو پڑھو تو فرماتے ہیں یہ بساو کا جب بندے جوان ہوتے ہیں تو رات سوتے میں ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے احتلام ہو جاتا ہے فرمایا جو بندہ اپنی انگلی سے ایسے حضرت عمر کا نام سینے پر صرف لفظ عمر لکھ لے ساری رات شیطان حملہ نہیں کر سکتا بندہ کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ ہے نام عمر یہ تو بندے کو ناپاک ہونے نہیں دیتا اور جو نالے وہ کبھی پاک ہو سکتا ہی نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سارے حضرات یہ ہے حضرت عمر پاک آپ کہاں بیٹھو جنتی جنتی سارے بولو جنتی 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 جزاک اللہ اوہ بیٹھے ہو حضرت عمر کی شان سن کے خوش ہوا کرو کیونکہ جیسے حضرت مولا علی کا ذکر مومن سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے منافق سنتا ہے تو موہ سٹھاڑ جاندہ ہے اسی طرح حضرت عمر کا ذکر بھی بندے کا پتر کرتا ہے شیطان نہیں کر سکتا سارے فرق داسنا میرا چاندنا ہے سارے فرق کڑبار تو یہ حضرت عمر بن خطاب آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے جب تک آپ موجود ہیں تب تو ہمیں پتا ہے کہ بہتر ہے وحی آ رہی ہے قرآن آ رہا ہے زیارت ہو رہی ہے نواز شاہت ہے کرامات ہے برکات ہے موجزات ہے سب کچھ ہے تو جب آپ پردہ کر جائیں گے تب کیسے بہتر ہے سنو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں قبر میں جاؤں گا ہر روز میری امت کے عامال مجھے دکھائے جائیں گے کئی نوجوان چوب بیٹھے نے کہا کتھاکت نہیں کہا میرے خلقیں ڈدنی ہو گیا تو اڈا میرے صاحبنا جی ساتھ منٹ رہی دینے یار میری کڑیدے مطابق پڑھئے جی چاس آ رہی ہے جی اے سواد آ رہے ہیں گرامی قدر حضرات اب یہ بات سنیں گرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت کے عامال پیش کیے جائیں گے دو ہی صورتے ہیں یا تو تمہارے عامال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے اگر اچھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اگر تمہارے عامال برے ہوئے فرمایا اپنا سار سجدے میں رکھوں گا اور تمہاری مغفرت کرواتا رہوں گا مجھے بتاؤ ایمان والو جو نبی آج تک اپنی قبر میں تیری میری خیر مانگ رہا ہے اس کا ماتم نہیں بنتا اس کا میلاد بنتا ہے اس کے لیے خوشی بنتی ہے میری جان پھر وہ نبی آئے وہ وقت آئے تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے اب آپ سمجھے آپ ادرات جناب گرامی قدر ادرات چونکہ یار لوگ چلاک ہوتے ہیں تو کوئی یہ بک بک کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی نبی پاگدہ ملاد کر لو لیکن تم تو عید کہتے ہو عیدہ تا دونے ایک تا چھوٹی یا تا ایک تا وڈی باس دو عیدہ تیسری تا ہے کوئی نہیں کہہ سکتے ہیں نا تو کیا جواب ہے اس کا دوڑے ماں یہ نہیں سن جواب کیا ہے میں کہتا ہوں جو یہ بندہ کہے سال میں دو عیدے ہیں میرے نزدیک علم کی دنیا میں شاید اس سے بڑا جاہل کوئی نہ ہو ہوئی اتاری صاحب کیوں میں نے کہا میں حدیث پڑھتا ہوں عیدیں دو نہیں ہیں عیدیں زیادہ ہیں بیٹھے ہو دو تنے بندے موبیل چھو مراقبہ فرما گئے موبیل چھو نکل کے ساڑی زیارت کرو تو انوگال سنائیے کاکا صوفی اتیان کریں یار مدینہ جا میں ادھر دیکھیں میری طرح میں آپ کو بات سنا رہا ہوں سیاستہ میں ابودعون نصائی بن ماجہ پڑھ لیں آقا کریم نے فرما ان الجمعہ تسید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدہ فرما یہ جو جمعہ ہے نا یہ تمام باقی دنوں کا سردار ہے اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے اسے عید بنا دیا ہے یہ جمعہ کیا ہے مجھے کوئی مولوی کسی مسلک کا انکار کر کے دکھائیں جا تنی چھوٹی ہے کار انکار نہیں ہوں تا تو میں کہا پھر چبلان کیوں مار دے ہو چبلان کیوں مار دے سال میں دو ایدے ہیں پاؤ لگا منا گلرانو جڑے بک بک کر دے نے علمی جواب یہ ہے جن میں جماعت ہے وہ دو ایدہ نے چھوٹی تھے بڑی باقی وہ جمعہ جماعت نہیں اید ہے اب سمجھا رہی ہے یہ دا مطلب ایدہ ہوروی میں نے حدیث پڑھی ہے اس کی سنت پر بھی کلام کر سکتے ہیں کتاب پر بھی بات ہو سکتی ہے اور میں آپ کے لیے ایک اور بات بتا دوں کئی غریب ہوتے ہیں جو ساری زندگی حاج جمعہ نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے نا جمعہ ٹیمنا پڑھے آ کرو کئی بندے قربانی نہیں کر سکتے نبی پاک نے تو اڈا انتظام پتا کمیں کیتا ہے دو طرح انتظام کیتا ہے ایک تے آپ قربانی کر گیا سان ہائے ہو صدقے جامعہ تیری چوپ تو نبی پاک دو قربانیاں کیا کرتے تھے فرماتے تھے ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے پتا چلے ہے سواب بھی یقے جاندہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ اور دوسرا آپ کے لیے غریب ہو تمہارے لئے یہ انتظام ایک تو خود قربانی کر گیا اور دوسرا انتظام کیا ہے فرمایا جینا جمعہالی دن سارے ہیں تو پہلے مسید تھی آوے اوٹھ دی قربانی دا سواب اللہ انہوں اتا فرما ڈبل انتظام تو اڈیواز کر گئے حاج داوی انتظام غریب ہو تو اڈیواز سے ڈبل جے اتاری صاحب اوکی دا میں گیا پاین آہ ہون تنو عدیس سنائیے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوش ہو کے دیکھ لئے اللہ قبول آج کا سواب عطا فرما دیتا ہے یہ انتظام ہے اب دوسرا بھی سن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الْجُمْعَةَ حَجُّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاقِينِ فرمایا جیے جو حاج ہے نا حاج آہ سوری یہ جو جمعہ ہے نا جمعہ یہ غریبوں کا حاج ہے آئے او صدقِ جامعہ غریب ہو او کڑے خوش نصیب ہو یار تو سی میرا خیال ہے آج کئیوں نے یہ پہلی مرتبہ حدیث سنی ہوگی کہ اے جمعہ غریب بندہ حاج ہے اس سے واسے تو میں نے کہا دوڑیاں ماں یا چو نکڑ کو حدیث قرآن سون تیرا دل روشن ہو بے اور میں اپنے علماء خطبہ سے کیمرے کی وساطہ سے بات کرنا چاہوں گا خدا دن آئے ہونے نہ دے سامنے کو داس پندرہ آئے تھا کو داس پندرہ آئے تھا پڑ کے جایا کرو بتھی رہی ہیں آپہ سوراں لالی یہاں بات کر دے ہو پا جی میں انہوں پتہ ہے سوراں لے بڑے گسے ہیں اندرے بات میں انہوں ٹیلی فون بھی کر دے ہو یار تو ساڑی توڑی پٹی رکھنا ہے تو میں کہا توسی مسئلک دی تھوڑی پٹی کھڑے ہو کہ خدا دا خوف کرو یار کچھ خدا دا خوف کرو دیکھو سور لگانا منع نہیں ہے لیکن جدو سور لگانا سوردیاں ایتاں پڑو سوردیاں دیساں پڑو اوئی میاں محمد باقی شیر یاد کر دیا حضرت سلطان اوئی بلکل تائید دیوچ پڑ سک دے ہو لیکن ہوں ضرورت کسی اور شاید یا میرا پوتر ہائے 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 کیا کروں یار ہمیں پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور اس لیے ہم پیغام پہنچاتے ہیں اور کئیوں کو غصہ چڑھتا ہے اللہ کر کے تنگو اور چڑھے اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب ہماری بات بھی نہ آپ سمجھے تو میں کیا کہوں آیا تسی ایک کنٹا سنے آئے نا انشاءاللہ سویرے یا ذرا موبیل چھوی راکھ کے سنے تنچا سناوے تگال اے سویرے انہوں ہر چل لے تگال انہیں بھی مولوی کیدان دی تقریر کر کے گیا ہے تیہ پائی شبیرو سائن میں پوچھنا کیوں جمال کتے بیٹا ہے جمال میں پوچھنا بندیاں نے کی ریمارکز دیتے نے کام مز کام سمجھتی آپ نے بھی تقریر اندی کی پائی ہے جمعہ عید ہے اب جو کہتا ہے سال میں دو عیدے ہیں اوہ دا جنازہ تکیا نکڑ سال میں بونجہ جمعہ ہوتے ہیں بونجہ عیدہ میں کہا توں تک گیا تیرہ تک ایک کام ہو لیکن یہ بات کمپلیٹ کر لیں ہم ادھر دیکھیں کمپلیٹ کر لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جمعہ عید کیوں بنا یہ سوال ہے جمعہ عید ہے جواب بھی سن لیجئے نصائی شریف حدیث نمبر ایک ہزار سینٹالیس میں اس کا جواب ہے نبی پاک نے فرما فیہ خلق آدم وفیہ قبدا یہ جمعہ عید کا دن اس لیے بنا ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور میں رکا اس لیے ہوں اگر آدم علیہ السلام پیدا ہو جائیں تو وہ جمعہ عید بن جائے آدم علیہ السلام سمیت سب نبیوں کا امام پیدا ہو جائے تو بارہ ربیہ الول عیدوں کی عید نہیں بن گئی مولی صاحب بیچے موتاں پہیں دیاں بھی خیر تھی اور دوسری بات جی آجزاک اللہ وفیہ قبدا اور اسی دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرمایا یہ عید کا دن ہے گوپائیں صد بندے بولے نے چھوپ ہو گئے نے بھئی یار اللہ دا نبی پیدا ہوئے پھر تھی عید ہے پھر تھی خوشی ہے تو جیس دن فوت ہویا پھر بھی عید ہے تو میں نے کہا اللہ رسول کو چاہیے تھا نا روک دیتے بھی پیدا ہوئے نہیں تو عید سی ہون جو دو فوت ہونے آئے تو بعد عید ہے اللہ نے روکے ہے اگر نہیں رسول نے روکے ہے اگر نہیں تو میں نے کہا پھر توں ہمیں ٹینشن لگی جانا ہے آسانو مشورہ دن دے رہے نا بارہ ربیو الول کو نبی آئے تم خوشی کرتے ہو بارہ ربیو الول کو فوت بھی تو ہوئے ہیں یہ کس بات کی عید ہے اوہ میں کیا مر رہے ہیں اس سے جمعہ دن آدم علیہ السلام آئے تب بھی عید ہے فوت ہوئے تب بھی عید ہے کیا جواب ہے میں نے نہیں بتا میں کہا پتا ہوں دا تے سننی نہ ہوں دا سن اس کا جواب سنو اس کا جواب کیا ہے لکھ ربیہ لینہ مولوی گال سنا جاتے گال لو ہی نا سنو اس کا جواب اس کا جواب یہ ہے فرمایا نبی آئے تب بھی عید ہوتی ہے نبی جائے تب بھی عید ہوتی ہے لیکن آپ میں سے پریشان بیٹھے ہیں آئے تے عید ہے تجاوید کی دا عید ہے سنو علمان لکھا جب نبی آتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے اور جب نبی جاتا ہے تو نبی کی اپنی عید ہوتی ہے آتا ہے تو امت کی عید سن لو میرے نبی آئے درخت ہرے ہو گئے ماں کو بیٹے مل گئے ستارے نیچے آ گئے جنڈے لگ گئے جانوروں کا دودھ بڑ گیا لڑائیاں ختم ہو گئیں چشمیں بھر گئے بارشیں برسیں ہریائی ہو گئی میرے نبی جلوہ گری فرمائی ماں کو عزت باپ کو عزت مل گئی بیٹی کو بیوی کو گناہوں پہ پردے پڑ گئے کمالی کمال بہاری بہار آ گئی تو میں نے کہا عید ہوئی کہ نہ ہوئی ہو گئی اچھا جب نبی جاتے ہیں تو کیسے عید ہے فرمایا کہ اب نبی جا رہا ہے دوبارہ رب کی بارگاہ میں جب آئے تھے تو وہاں سے ادھر آئے تھے وہ نورانی دنیا چھوڑ کے یہاں آنا مشکل ہوتا ہے پر وہ آ جاتا ہے آج وقت ہے کہ یہ ڈویٹی پوری کر کے دوبارہ اپنے اصل مقام پہ جا رہا ہے تو نبی خود خوش ہوتا ہے کہ پیغام بھی پورا ہو گیا رب بھی راضی ہو گیا میں دوبارہ اپنے مقام میں بھی جا رہا ہوں نبی آتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے نبی جاتا ہے تو نبی کی آر یو انڈرسٹینڈ آہ یہ تھا مسئلہ لوگ کان ڈراما بنا ہے آئے تھے تو جناب عید ہے تو جانے پر عید کیسی ہے کہ میں گئے تینوں عشق اور علم دی ہوائی نہیں لگی تو تیرے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں دیکھئے یہ تھا ایک پہلو یہ جمال نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ ہمارے یہاں یہ بہت سوالات ہوتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی آمیں ابھی اس پر فقیر گھنٹا اور تقریر کر سکتا ہے لیکن یہاں سے چل کے میں نے دو جگہ اور تقریر کرنی ہے اتنے لمبے سفر پہ جب آنا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے چلو اور لوگوں کو حصہ بھی مل جائے لیکن میں آپ کو ایک بات بتلا ہوں یہ تھا دلائلِ میلاد ٹائم ختم ہو گیا دو منٹ اور لے لوں اجازت ہو تو ایک دوسرا پہلو ہے نبی آئے کیوں تھے اس کو کہتے ہیں مقصدِ میلاد نبی آئے تھے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے نبی آئے تھے تاکہ ہمیں کھانے کا پینے کا بیٹھنے کا اٹھنے کا سونے کا چلنے کا پھرنے کا عبادت کا صدقے کا خیرات کا زکاة کا کلام کا ہر چیز کا سلیقہ مل جائے تو آپ نے زندگی ڈالو حضور کے مطابق جیسے آپ نے فرمایا ہے نبی پاک آئے تو نماز لے کے آئے تھے سعیدہ لے کے آئے تھے تلاوت لے کے آئے تھے عورتوں کے لیے پردہ لے کے آئے تھے صدقہ خیرات کا حکم لے کے آئے تھے ہمیں ان پر بھی عمل کرنا ہے افسوس اس بات پر ہوتا ہے ہماری جو محافل ہیں آئی تو بہت اچھا ہوا کہ جاگتے ہوئے آپ نے سن لی ہر بات ورنہ تو ایسے ویلے میں فلان شروع ہوں دی جانے بارہ ایک بجے کہیں اب آئے گا سرمایہ اہل سنت اگر لیاو ہونے ایک بجے سرمایہ نو تو وجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات نہیں بروقت ایسے ہی ٹیم مو ٹیم کرنا جاؤ ہمارے یہاں افسوس ہی اس بات کا ہوتا ہے اعلان ہوندہ ہے اشادی نماز ہو گئی جلدی جلدی آجاو ہونے محفل شروع کرنی ہیں میں کہا محفل بے نماز یہ نہیں شروع کرنی ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کتنے بڑے افسوس کی بات میں آپ کو ایک مشورہ دوں آپ محفل مغرے کے بات رکھیں اشاد کے وقت ختم کر دیں نا توانوہ نکیباندہ روڑا ہوئے گا نا توانوہ نات خاندہ روڑا ہوئے گا تے نا آتوانوہ دوہ روڑا ہوئے گا اپنا نماز آلہ جنہیں انہیں مغرے پڑھ کے آوے مغرے ایک تلاوت ایک نات تکریر شروع انہیں 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 لنگر تان لبنا جلے اشاد پڑھی جانے ہیں نہیں دلنگر نہیں لبنا مغرب تا عشاء محفل کر دیں اور نبی پاک نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے جڑا عشاء پڑھ کے سون جاوے اللہ تعالی آدھی رات عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے اور جو اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ باقی آدھی رات کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے صرف تسی سونہ ہے لیکن محفل دے ساری رات جاگ دا رہے اگر تُو عشاء تے فجر نہیں نہ پڑھی تہنوہ سواب نہیں عشاء تے فجر دلالہ جو ماردی کارلا پاہ میں تُو پانچ پانچ دار محلمی ہیں تے سیٹھے پاہ میں تُو داستہ دے گا لنگردیاں پکا ثواب نہیں ملنا نماز نماز پڑھ نہیں پڑھ پڑھیں گے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے اور میں امید کروں گا کہ یہاں آپ دعوت اسلامی کو جانتے ہوں گے دعوت اسلامی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے آپ ان کا ساتھ دیں پندرہ طریق کو دعوت اسلامی کے لیے فنڈ ہی کٹھا ہوگا ٹیلی تھون کے ذریعے سے آپ دس ہزار کے ایک یونٹ مقرر کیا ہے آسانی کے لیے اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو وہ زیادہ پیسے دے دے کم دینا چاہے کم دے دے ورنہ دے ضرور ایتھے کو پینڈ دے وے اسلامی پائی ہے ساڑے پیر پائی ماشاءاللہ اے ساڑہ کی نام جی محمد شفیق تاری اے نا نا رابطہ کر کے رسید تسی ضرور لینے ہیں دعوت اسلامی دا بڑا نظام فاسٹ ہے الحمدللہ لیکن تسی کوئی پانچہ زار دینا دس زار زر ضرور دعوت اسلامی نو دے آجے چلو دعوت ایک مدرسات اگر تو اڈی وجہ تو چال گیا تو خیر ہو جائے گی کیا میں امید کروں محبت فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہ حبیب کل کریم سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں شاہ کی ساری امت پہ لا خو سلام مصطفی جانے رحمت پہ لا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہور بیجے سب ان کی شوقت بیلا اور مجھ سے خدمہ کہ کدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کہ کدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھو سلام کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا بیٹھ جائے سلام بیٹھ سلام بس 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 امی اللہem صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم انکا حمید و مجید یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا اننی فی بہرہم مگرکن ہو زیدی صاحی لانا عشقالنا یا حلال امین ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاں اندر قبول فرما غلط اکتا ہی معاف فرما اکبر محمالی ازریہ نجات بنا ہم سب کی سگیرہ کبھی رہو گناہوں کو معاف فرما ہائندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بار بار حج بیت اللہ کی سعادہ نصیب فرما بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما یا حلال امین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما سونے نبی کے سونے ملاد کا صدقہ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما یا حلال امین جن کے بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما ان کی بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا یا حلال امین تیس روزہ محفل پاک میں ڈاکٹر عارف صاحب نے ان کی پوری ٹیم نے جو یہ کوششیں کی اللہ ان کی کوششیں کرنا اپنی بارک اندر قبول فرما یا حلال امین ان سب کی خزانے غیب سے مدد فرما یا حلال امین ملے ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما یا حلال امین اسلام کا بولوالا فرما کفر کا مقالا فرما یا حلال امین تیری بھارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں سونے نبی کے سونے ملاد کا صدقہ آج کے مبارک دن کا صدقہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا حلال امین فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا حلال امین اسرائیل کو تباہ و برباد فرما یا حلال امین ہم سب کو یا حلال امین سرات مستقیم پر چلنے کی تفیق عطا فرما یا حلال امین ہم سب کو دین و دنیا قبلائی نصیف فرما یا حلال امین میرے شیخ کامل کا سایہ ہمارے سروپت تا دیر قائم و دیم فرما یا حلال امین آستان علی حضرت کرمہ والا شریف کا فیض تاکہ آمہ جاری اساری فرما بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا بندے کو بخش دینا تیری شان ہے مولا جب ہو دم باپسی اللہ نگاہوں کے سامنے ہو جلوائے مصطفی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد زبان پہ جاری امین آمین